ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ادھکاریوں نے اس زمین پر قبضہ لینے کی کاروائی کی اور کسانوں کی فصلوں کو جی سی بی کی مدد سے اخاڑ فکا کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کاروائی بینا کسی پورو نوٹ پسکر کی گئی ہے حالکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ باملہ اب بھی کورٹ میں وچارہ دین ہے ادھکاریوں کو بار بار اس سمبد میں گوہر لگانے کے باوجود بھی ادھکاریوں نے کسی کی نہیں سنی اور پولیس کے مدد سے کسانوں کو پیچھے ہٹا کر زمین پر قبضہ لے لیا گیا وہیں سمبد میں نگر پریشت کے ادھکاریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کاروائی کانون کے دائرے میں رہ کر کی گئی ہے آج کے عدیس سے پہلے یہ چیزیں جو ڈپٹی کمیشنر صاحب نے عدیس کیے ہیں اس سے پہلے یہ چیزیں تیہ ہو چکی ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ زمین کس کی ہے اور انہوں نے بعد میں یہ عدیس جاری کیے ہیں میرے لیے ایک بھی یہاں پہ شانتیوں کو بڑھنی رہے نیچے دوسری بات جی یہ دی وہ لکھی تادیش میں آپ کو بھی پڑھتی دی لیتا ہوں یہ دی ان میں آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ غلط ہے کوئی غلط کاروائی چیزاری ہے تو آپ اس کا کنٹیمٹ کر سکتے ہیں کوئی نوٹیس نہیں دیا جی کوئی بھی نوٹیس نہیں دیا نہ کچھ بتا رہے اب میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ دور دور بھاگ رہے سارے دیکاری ٹھیک ہے نہ ان کی جی سی بھی کے اوپر نمبر ہے نہ کوئی ہمیں جواب دے رہے اسی دیکاروائی کرنے لگے ان کا فرض بڑھتا ہمیں بتاتے ہم اپنا پکس رکھتے ہیں ان کے سامنے انہوں نے کچھ نہیں بتایا ہمیں اسی دیکاروائی کرنے کے لیے یہاں آگئے اب میں ان سے کوئی بھی ثبوت مانگ رہا ہوں کہ آپ دکھائیے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے آپ یہاں کے ماں لکو کوئی ثبوت نہیں جن کے پاس ٹھیک ہے نہ یہ کوئی جواب دے رہے بس یہ پیچھے ہاتھ کر کے وہاں چلے جا رہے بار بار میں کہ ہمیں نہیں بتا ہمیں جتنا پتا ہی ہے بتا گیا ہمیں آکاروائی کرنے ہی ہے کس نے بھی جا کیوں بھی جائے تو بتاؤ موسیقی